خطین وزرات پیش خدمت ہے ایک خصوصی فلمی کلپ اس میں چائلڈ سٹار کے طور پر جس شخصیت نے کام کیا وہ آج اس ملک کی انتہائی اہم شخصیات میں سے ایک ہے عزیزی کو ہم نے چیلنج کر رکھا ہے کہ وہ اس کو بوجھے گا پہچاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ شخصیت کون ہے آپ بھی کوشش کیجئے جی جناب سر یہ تو رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے میرے پھو اور امی کیا رہا ہے میرے پھو اور امی چھوڑ پر چلے گا بیل گاری میں چلے گا بیل گاری میں اللہ کیا ہوگا کیا وہی ہوگا جوں ہونا ہوگا ہاں ہمارے ساتھ چلو ہمارے ابا تمہیں ابو کے گھر پہنچا دیں گے مکلی مجھا کرو میں اپنی امی کے پاس جاؤں گی گھر چلو میرے ابا تمہیں تمہاری امی کے پاس پہنچا دیں گے سلمہ بیجی سلمہ سلمہ بیجی کیا ہوا یہ رہی سلمہ کی دوری پہچاننے کوشش کرو کیوں بھئی فریز کر دیا اللہ خیر کرے یہ پیرو مرشد تو نہیں ہے اب مجھ سے مت پوچھو یار ویسے بہت آلا اکٹر ہے تلافظ کتنا اچھا تھا اچھا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اس کی اداکاری کی تاریف کرو بتاؤ وہ ہے کون یار ویسے کی اداکاری اس نے کی اداکاری کی تاریف کرنے پہ مجبور کر دیا تم کہہ رہے ہو کہ اداکاری کی تاریف نہ کرو تم بتاؤ ناجیا سوچ رہی ہوں سر کوشش کر رہی ہوں یار یہ جو بھی ہے یہ میں تمہیں بتا دوں یہ ہے کراچی سائیڈ کا بچہ بڑی کلیر ہوگی چونکہ اتنی اچھی اردو جو ہے وہ کھچ کے نواز شریف نہیں بوڑ سکتے ایک چیز تو کلیر ہوگی یہ کلیر ہوگی کہ چلو یہ ٹھیک ہے پنجاب کر لیں گے بلوچستان بلوچستان یہ کیا مطلب تم اب اچھا تم صرف یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون مجھے نام دو بس اچھا ہے کراچی کا ہاں جی کراچی کا اور سیاسی شخصی ہے سیاسی ہے ہری اپنا ہو یار کیا ملی شاہ تو بچپڑ میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کیوں بچپڑ میں یہ تو بڑا گپلو سا بچہ تھا یعنی کے پیرو مرشد نہیں ہے یار خدا کے واسطے بتا دو یار پریشان نہ کرو مائے تو عجیب طرح زب زب میں پڑے گیا ہو کارو نے یہ بچہ اب تم حیران ہوگے کہ یہ وہ بچہ ہے جو چائلڈ سٹار کی طور پر کاسٹ ہوا اور فلم میں بڑا ہو کر وحید مراد بنا اچھا اور اس کی قسمت میں لکھی تھی شمی مارا اچھا اس کی ہیروین اور ریل لائف میں یہ بچہ جب جوان ہو کے بڑا ہوا تو اس کی قسمت میں جو ہیروین لکھی تھی دنیا اسے بے نظیر بھٹو کے نام سے یاد کرتی ہے ہاں جی یہ زرداری صاحب ہے یہ عاصف علی زرداری صاحب تھے اب مانسل جی 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 وہ فلم میں کام کر چکے ہیں اور کتنا اچھا کام کر چکے ہیں یار یہ تو کمالی مانسل وہ ڈائلوگ میں کتنا ایکسپریشن تھا دیکھ لو یار یہ کیا کیا زرداری صاحب نے کیوں اور کیوں چھوڑی یہ فیلڈ امان سے اس وقت ہم دلیب کمار کو امیتہ وچن کو ہم چیلنج کر سکتے تھے لاؤ ہمارے اکٹر کے ٹکر کے اکٹر نہیں ہے کام تو بڑا شاندار کیا اس میں کوئی شک نہیں اور کس قدر گود لوکنگ بچہ تھا تو باقی سہی کہہ رہے ہو یہ زرداری صاحب یار بھد ہوگی میں مزاق کر رہا ہوں تمہارا سے اسی لیے ہماری فلم انڈسٹری کے بیڑے گرک ہوئے ہیں اچھے اچھے اکٹر تو اور فیلڈوں میں چلے گئے دوسرے کاموں میں لگے تو اور کیا یار ایک دفعہ پھر دکھا دے تمہاری میر بانی ہے اچھا دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاؤ یہ لیجے موسیقی کیا ہوا یار میرے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ تو روز ہوتا ہے کبھی پیٹ میں کبھی سر میں کبھی ٹام ہوتا ہوتا ہے آخر سکول جاتے ہو ترہا دھمکیو نکلا جاتا یار مجھ سے سبا کے حد نہیں ہوتا ہے ہلی ڈنڈا اور کبھٹی تو خوب یہاں رہتی ہے ہاں کیا خیال ہے آج تم بھی سکول سے گور جاؤ دوسرے گاؤں کے لانڈا ہے موسیقی 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 موسیقی